تو انہیں کیوں قتل کیا تو اس کے پاس کوئی جواب تو ہوگا نہیں اللہ کہیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دو ایمکیم کے راہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جیتنے والے پریشان ہیں لوگوں نے سوچا تھا ایمکیم کو بائیس اگس کے بعد خاتم ہو جانا تھا ایمکیم آج بھی کھڑی ہے بائیس اگس کے بعد بھی آج مہاجر زندہ ہے اور مہاجروں کو جگانے والے یہاں جاگ رہے ہیں پریشان وہ ہیں جو اٹھارہ میں الیکشن جن کے جیتنے کا اعلان ہوا وہ پریشان وہ حیران اور جنہوں نے جتوایا وہ پریشان ہلکا بندیاں ہمارے خلاف کی گئی ہیں جالی ڈوموسائز آپ کے سامنے ہیں نوکریاں ہمیں نہیں ملتی یہ ساری جدو جہد کون کر رہا ہے اور اگر یہ جدو جہد ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کرنی پڑ رہی ہے ہمیں سارے اختلافات ختم کر کے بھول کے متحد ہو کے اس الیکشن میں جانا ہے جو سازشی ٹولہ ہے جو گورمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ نہیں چاہتے ایمکیم مضبوط ہو